اسلام علیکم اپنے گھر میں شنگرف بنا سکیں کیونکہ بزار سے جو شنگرف ہے وہ ہمیں صحیح نہیں مل رہا ہمیں مشکل ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس کچھ شنگرف کا طریقہ ہو تو ہمیں وہ بتائیں تو دوستو میرے پاس ایک دو طریقے ہیں ایک دو نسخے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سلپ نہیں کرنا اور جن دوستوں نے ابھی تک آل شافی دواخنہ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا نوٹفکیشن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس کو آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اگر ہو سکے دل مانے تو ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اس سے دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں نزکے کی طرف ویڈیو کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے دوستو پہلا طریقہ جو ہے وہ آپ نے گندھاک لے لینی ہے گندھاک زرد گندھاک زرد ایک حصہ پارا ایک حصہ دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں جب یہ مکس ہو جائیں تو کسی ہانڈی گلی میں اس کو ڈال کر مضبوط گل حکمت کرنا ہے اور ہانڈی بھی مضبوط ہو اور پختہ ہو اور کہیں سے اس کو سراخ وغیرہ یا کہیں سے وہ پھٹی ہوئی نہ ہو وہ کسی جگہ سے بھی وہ گائس وغیرہ نہ لے اس کے اندر ہوا وغیرہ داخل نہ ہو اچھی طرح سے پھر اس کو گل حکمت کرنا ہے مضبوط گل حکمت کرنا ہے کہ اس میں کیونکہ پارا اور گندھاک ہے یہ پارے کے اُڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے گل حکمت مضبوط کرنی ہے اور گل حکمت کو مضبوط کر کے دو تین بار کپروٹے کر کے گل حکمت کرنی ہے جب خوشک ہو جائے تو اس کو چولے پر چڑھا دیں اور نیچے دو گھنٹے نرم آگ جلائیں دو پار سوری دو پار دو پار نرم آگ جلائیں اور دو پار پھر آگ تیز کر دیں چار پار آگ جلانی ہے دو پار نرم اور دو بار تیز ایک بات خاص بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب ہانڈی کو آپ نے چولے کے اوپر سوار کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک وزنی چیز رکھ دیں وزنی چیز لازمی رکھنی ہے کیونکہ دواؤں کے پریشر سے ڈھکنا کھل جاتا ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر وزن ہوگا وزن کوئی پتھر وغیرہ اینٹ وغیرہ یا کوئی اور چیز وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دیں تو چار گھنٹے کے بعد چار پار کے بعد جب یہ تھنڈی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر شنگرہ بنی ہوئی ملے گی اور ایک حصہ سندور تین حصے ان دونوں کو آگ پر گرم کر کے مکس کر دیں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو تھنڈا کر کے اس میں پھر ایک حصہ پارہ ملا دیں ایک حصہ پارہ ملانے کے بعد پھر اس کو پہلے کی طرح گلک مت کرنی ہے اچھی طرح سے خوب گلک مت کر دیں اور اس کو اوپر چلے پر چڑھا کر دو پہر نرم آگ دو پہر تیز آگ اوپر وزنی پتھر یا کوئی اینٹ وغیرہ لازمی رکھنی ہے تو جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ آپ کو شنگرف بنی ہوئی ملے گی یہ دونوں شنگرفیں اچھی شنگرفیں ہیں جو جو طریقے میں آپ کو بتایا ہیں یہ اچھی شنگرف ہے تو پہلی میں پارہ زیادہ ہے تو وہ بھی اچھی ہے اور دوسری میں کچھ پارہ کم ہے سندور بھی ہے تو یہ کچھ کم ہے اور یہ بزاری شنگرف کے مقابلہ ہوتی ہے اور اس سے بھی کیونکہ آپ نے خود بنائی ہے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے تو یہ اچھی شنگرف ہوگی اور ایک طریقہ اور بھی ہے تو یہ طریقہ ہے تو ناکس لیکن اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے انڈے کی سفیدی ایک حصہ انڈے کی سفیدی ایک حصہ پھٹکڑی سرخ نسف حصہ ان دونوں کو روغنی برتن میں ڈال کر آگ پر گرم کریں جب یہ دونوں مل جائیں تو اس کو تھنڈا کر کے آپ اس کو شنگرف بنا سکتے ہیں دوستو یہ دو تین طریقے تھے میرے پاس جو میں نے آپ دوستوں کے پاس ساتھ شیئر کیا ہے آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں دوستو ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ڈاز میں کرنا آپ